ہمارے ساتھ ترون ہیں ترون چوہان بارڈ میر زلے سے ہیں بارڈ میر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس ریگستانی زلے میں شکشہ سے بہت دوری ہیں اور خاص کر جب یہاں پر پروفیسنل فوٹوگرافی کی بات کریں تو نا کے برابر کوئی ایسا ادھاہن نہیں جس سے بات کی جا سکے مہاراشتر میں اپنی شکشہ دکشا لی فوٹوگرافی کے گر سیکھے اور اس کے بعد بارڈ میر کی ریٹ میں انہوں نے ایسے فوٹو ڈھونڈے جو بارڈ میر کے لاکھوں کلومیٹر کے علاقوں میں بھی نظر نہیں آتا ریگستانی علاقوں میں ایسے فوٹو نظر نہیں آتے رنگ ڈھونڈنے میں ان کو کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ ریٹ میں ہی جائے جن میں ہیں ترون بارڈ میر کا لڑکا اور فوٹوگرافی وہ بھی پروفیسنل اور وہی واپس آکے بارڈ میر سے ہی پانی یہاں کی لمبی موچھ ہیں بزرگ عورت ہیں یہ کیسے کیا اس کے لیے آپ کو پرینڈا کہاں سے ملی پرینڈا کی بات کہ میں ابھی یہاں سے ہوں تو فوٹوگرافی کا میرا حصہ رہا ہے فوٹوگرافی میری لائف ہے دیکھا جائے پر میں یہاں سے ہوں تو میں چاہتا ہوں میرے سے ابھی بارڈیزم بڑھ رہا ہے یا کلچر جیسے جیسے بڑھ رہا ہے تو مجھے اس چیز کا دکھ تھا کہ یہ خوش ہی اس بات سے ہوں کہ بھئی ڈیولپنٹ ہو رہا ہے ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور اس چیز کے ساتھ ساتھ ہمارا کلچر پیچھے چھوٹ رہا ہے تو میں نے دیکھا کلچر نہ پیچھے چھوٹے اس کے فوٹوگرافی کے جریے میں ایک بڑا کوش تو نہیں کر سکتا بہت فوٹوگرافی کے جریے کچھ تشویروں کے جریے ان چیزوں کو جندہ رکھنا چاہتا ہوں یہ ایک فوٹو ہے جس میں ایک بارڈ میر کا ایک سرہدی علاقے کا کوئی گاو ہے وہاں ایک الپسنکھکور کے ایک مہیلا اپنے رسوئی کو کس طریقے سے سجاتی ہے آپ دیکھئے یہاں پر انہوں نے سی ڈیز کا سہرہ لیا ہے اور اتنی صفائی سے جس کرینی کے ساتھ انہوں نے بارڈ میر کی جو سرسکرتی ہے کلچر ہے آپ یہ فوٹو ڈونڈا کیسے آپ نے یہ کہاں سے عام طور پر ہم نے بھی نہیں دیکھا ہم اتنے سال سے مجھے ان فوٹو کو میں چھت سات مینے گمتارا پر ہار نہیں مانی کافی گاؤں گیا مجھے یہاں سے بولا جاتا ہے کہ آپ اس بورڈر پر اس گاؤں چلے جاؤ پھلا نہ دیکھنا ان کے پاس جلے جاؤ وہاں یہ چیزیں ہیں جب میں وہاں پہنچتا تو وہ بات کرتے کہ ہم نے یا تو بکھر گیا یا توڑ دیا ہم نے پکا بنا رہے ہیں اس چیز سے نیراز ہوتا پھر بھی میں نے ہار نہیں مانی کہ یہ ہماری سسکتی کا حصہ ہے کہیں نہ کہیں تو جندہ ہوگا تو میں کافی چھت ساتھ میں نے گھوما پھر مجھے فائنلی مجھے یہ چیز ملی وہ بھی ملی تو ہمارے ادھری اسطانوں میں جیسے گھڑرا کے پاس جہلون گاؤں گھڑرا کہاں پڑتا ہے پاکستان بورڈر سے کتا ہے پاکستان بورڈر سے گھڑرا ہے دس بارہ کلومیٹر ہے لگ بھگ دیکھا جائے تو اور وہ پورا سوکھا علاقہ ہے وہاں پہ آج بھی ایک دو گھرے سے ملیں گے حالانکہ کچھ گھر ابھی نہیں ہے ختم ہو چکے ہیں اس پتاس ڈگری ٹیمپریچر میں بتایا جا رہا کہ بائک پر گھومتے تھے دھوپ میں دیکھیں بتایا جا رہا تھا ابھی آپ دیکھ سکتے ہو یہ کیا فوٹو ہے یہ تھوڑا بتائیں گے ایک بچہ ہے ریت ہے اس کا گھڑا ہے اوپر ایک یہ کونسٹیپٹرل ایک فائن آٹ کیٹیگری کا فوٹو ہے اس میں ایک بچے کو میں نے پلان کر کے اس میں در بٹھایا ہے جیسے ایک بچے کا اس فوٹو کا ٹائٹل ہے سیڈ جیسے ایک بچہ ماں کے پیٹ میں کیسے رہتا ہے اسی طرح ایک بیج دھرتی کے اندر سنکھ سکھ دیتا ہے بیج سے پودا بنتا ہے پودے سے پیڑ بنتا ہے اور وہ وہاں ایک دم سرکھ سکھ دیتا ہے دھرتی کے اندر میں اس چیز کو ایک ماں اور بیٹے کا جو کنیکسن ہے گرب وہ دکھانا چاہتا ہوں نشچی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہترین اپنی جو غنر ہے اس کا پردشن ہے کیا چاہتے ہو بارڈ میر میں اب اس سے پہلے آپ کی کئی پردشنی لگی ہیں جی سر اس سے پہلے میری جوار کلا کے اندر میں لگی تھی پردشنی اور مجھے کافی اوورڈ بھی ملے ہیں اور ابھی اور ابھی میں آگے سوچ رہا ہوں کو پارٹیسپیٹ کروں بارڈ میر کو اور دنیا تک لے کے جاؤں پریشن نہیں ہوتی کیونکہ آپ اتنے سکشم نہیں ہیں پریشنی تو ہوتی ہے پریشنی آرتھک روپ سے نیراز کب ہوتا ہوں جب پیسہ نہیں ہوتا گھر پہ اکیلا بیٹھا رہتا ہوں اور جب مجھا تب آتا ہے کہ جب پیسہ آتا ہے اور من میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس خرچ کھاں کریں کپڑے لیں یا مارکیٹ جائیں دوست اکستگو میں پر میرے پاس تو یہ کی جاریہ ہے خرچ کرنے کا باہتے لوگوں میں فوٹوگرافی یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس طریقے سے ترون نے اپنی ایک جو کوشش تھی اس کو ساکا روپ دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے شاندار کلک جس کو جیپور سے لگا کر اور باڑ میر تک ہر کسی نے سراہا ہے اور یہ ہے باڑ میر کی سنسکرتی باڑ میر کا کلچر ریت میں جی ریت کا کلر ایک ہی ہوتا ہے سورن کلر ہوتا ہے لیکن یہاں پر آپ کلر فل باڑ میر کو دیکھ سکتے ہیں یہ باڑ میر کی زندگی ہے جہاں ایک پیڑ پیڑ کے نیچے ایک پورا پریوار ایک بچہ نیند میں ہے بکری کا دودھ نکالا جا رہا ہے گھر کا مکھیا اپنے ایک بچے کو لے کر بیٹا ہے اور باقی سب بچے اپنے گھر میں چھولا چھول رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں سنتشتی بڑی بڑی بلنکس میں ہوتی نہیں لیکن یہاں پر ایک پیڑ کے نیچے پورا پریوار بستا ہے پورا سنسار بستا ہے اور انہی چیزوں کو قید کیا ہے ترون چوہان نے اپنی فوٹوگرافی پہ کیمہ پریشن اشوک دہیا کے ساتھ دورکسنگ راج برہیت انڈیا نیوز بڑ میر